یہی ماننا ہے یہ مان لے وہیں عبدہو ورسولہو الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ایک بھائی نے مرشد آباد بنگال سے سوال کیا ہے عبداللہ کافی نے کہ تشہد کی حالت میں نظر کہاں رکھنا چاہیے مسئلہ تھوڑا سا اختلافی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ امیلی جو آپ ہلا رہے ہیں اس پر نظر رکھیں بعض لوگ کہتے ہیں سجدے کی جگہ پر نظر رکھیں بعض لوگ اور بھی کچھ کہتے ہیں اس سلسلے میں کوئی زیادہ سختی نہیں ہے نماز میں جس چیز سے آپ کو خشو خضو زیادہ محسوس ہوتا ہو آپ وہ کریں اور وہاں نظر رکھیں تشہد میں بیٹھے یہ ہیں آپ نظر تھوڑی سی اوپر کریں گے تو آخر تک مسئل میں آپ کو دکھائی دینے لگے گا تو کوئی آدمی بھی کہیں آ رہا ہے جا رہا ہے اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے نکل رہا ہے تو آپ کو احساس ہوگا تو آپ کی توجہ بٹے گی تو آپ کی نماز میں فرق آئے گا تو اس لئے نظر آپ کی زیادہ سے زیادہ وہاں ہونی چاہیے جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں سجدے کی جگہ پر باقی آپ اپنی غلی پر نظر رکھیں یہ اور جو لوگوں نے کہا ہے اس میں زیادہ تر لوگوں کے اشتہاد کو دخل ہے لیکن مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے اگر تھوڑا سا بھی آپ نے کوئی فرق کر لیا تو آپ پر فتوہ لگ جائے گا آپ کی نماز خراب ہو جائے گی تو نماز میں سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے خشوق خضو قدفلال مؤمنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون تو نماز میں جس چیز سے آپ کا خشوق خضو قائم رہتا ہے اس پر عمل کیجئے اللہ حربالذت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے کچھ چیز ہے ہے سا رویووووووووو جا کوئی کاری جاییییییی